موسیقی فرمایا بعض حضرات کو ہماری اس ایمانی دعوت کی گہرائیاں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس سے لگاؤ نہیں اور اس کے بجائے دین کے بعض ان احکام و مسائل کے رائز کرنے کی کوشش کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں جن میں مسلمانوں سے قوتائیاں ہو رہی ہیں جیسے صاحب اور ان کے حلقے والوں کی نظر میں خاص طور سے شریعت کے فلا فلا خاص احکام کو فیلانے اور بری رسموں کی اللہ و درستگی بہت زیادہ احمد رکھتی ہے تو ایسے حضرات کے ساتھ کام کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ میواد میں ان احکام و مسائل کی کوشش اور رسموں کی اصلاح کی کوشش کے واسطے ہی ان کو اٹھایا جائے ابھی تک میواد میں ترکے کی تقسیم کے بارے میں بھی بڑی کوتا ہی ہے شریعت کے مطابق ترکہ تسکیم تقسیم کرنے کا رواز بہت کم ہو سکا ہے ایسے ہی اور بہت سی بری رسمیں ابھی جرائز ہیں جیسے ابھی تک گود میں شادی کرنے کا رواز نہیں ہوا ہے تو صاحب اور ان کے ماننے والوں کو میواد میں انہی احکام کے فیلانے کے واسطے اٹھایا جائے اور ان کو یہ بتلایا جائے کہ یہ میواتی لوگ اس تبلیغ تبلیغی دعوت سے ایک درجہ میں واقف ہو چکے ہیں اور کسی درجہ میں اس کو اپنا چکے ہیں پس اگر آپ ان کے اس تبلیغی کام کی تھوڑی سی سرپرستی فرمائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے ان خاص اصلاحی مقصدوں اور رسموں کی اصلاح کے کام میں ان سے آپ کو بہت مدد ملے گی اور ان کے ذریعے آپ میواد میں ان احکام و مسائل کو فیلانے اور جاہلیت کی رسموں کی اصلاح کا کام آسانی سے کر سکیں گے اس طرح ان حضرات کو تمہاری تبلیغی مہیم کی گہرائیوں اور وسعتوں کو سمجھنے اور اس کے اثرات وہ نتیجوں کا جائزہ لینے کا بھی موقع مل جائے گا اور پھر انشاءاللہ ان کو اس طرف بھی توجہ ہو جائے گی یہ ملفوظ حضرت کا ملفوظات کے کتاب میں چھپا ہوا ہے اور ہمارے چینل پر بھی الحمدللہ اس کی پوری پلیلسٹ ہے اس پلیلسٹ کا نام ہی حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں اس میں ملفوظ ایک سے لے کر یہ اٹھانوے ملفوظ ابھی موجود ہیں آئندہ جتنے بھی ملفوظ آئیں گے سارے کے سارے ملفوظ آپ کو اس پلیلسٹ کے اندر مل جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ